تفصیل زیاء القرآن جلد نمبر تین اکیسوں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان آیت نمبر اکتیس اَلَمْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ترجمہ کیا تم ملاحظہ نہیں کرتے کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں محض اس کی مہربانی سے تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے سورہ لقمان آیت نمبر اکتیس کی تفسیر قدرتِ خداوندی کے مزید دلائل بیان کیا جا رہے ہیں سمندر کی وسطیں اس کی گہرائیاں اس میں پہاڑوں کی طرح اٹھنے والی موجیں قدم قدم پر ہلکہ آئے گرداب اور ان میں ایک کشتی اپنی پشت پر سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو بٹھائے جا رہی ہے کیا یہ قدرتِ خداوندی کا اجاز نہیں سمندر میں بھی آیاتِ ربانی کا مینہ بزار سجا ہوا ہے اور اس کے ایک ایک کترے میں کئی جہاں آباد ہیں کئی خزانیں چھپے ہیں کئی قوتیں خوابیدہ ہیں لیکن قدرت کے یہ جلوے صرف ان باہمت لوگوں کے لیے اپنے رخ سے نکاب اٹھاتے ہیں جو صبر کی صفت سے متصف ہیں غور و تدبر کے خوگر ہیں پہہم ناکامیوں سے شکستہ خاطر نہیں ہوتے بلکہ ہمت سے آگے ہی بڑھنے کی دھن ان کو بے قرار رکھتی ہے انہی باہمت لوگوں پر انام و اکرام کی بارش ہوتی ہے سب بار ان شکور کے کلمات کیا ہمارے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تن آسانی اور آرام تلبی کے کوششوں سے باہر نکال دینے کے لیے ان کے منجمت جذبات میں آتش شوق لگانے کے لیے کافی نہیں کاش ہم اس کتاب حکیم کی طرف ایسی توجہ کرتے جس کی وہ مستحق ہے تو آج ہم اپنی پستی پر سرد آہیں نہ بھرتے اور غیار کی صورت رفتار پر تصویر حیرت بنے کھڑے نہ ہوتے اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا میروی ہمارے اسلاف جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا جس طرح اس کو پڑھنے کا حق تھا جنہوں نے اس میں غورت و دبر کیا جس طرح اس میں غورت و دبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنہوں نے اس پر عمل کرنا باعث سعادت جانا ان کے کاروان جن سہراؤں سے گزرے وہاں علم و حکمت کے گلشن آباد ہو گئے جن ویرانوں سے گزرے وہاں شہر بسا دیئے جن سنگ خارہ کو چھوا اسے حسن جمال کا مظہر بنا دیا انہوں نے مردہ علوم کو حیات نو بکشی اور نئے علوم کی تخم ریزی کی جب اپنے اسلاف کی علمی تحقیقی اور تخلیقی کارتناموں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو ہم غفلت کی چادر تان کر سو گئے شاعر مشرق نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا یعنی علم و حکمت کا بیش تو عرب کے سہران اور دو نے بویا تھا لیکن جب فصل پڑ گئی تو ان کے آنے والی نسلیں سو گئیں اور افرنگی اس فصل کو کاٹ کر لے گئے سبارن اور شکورن دونوں مبالغے کے سیگے ہیں یعنی بہت صبر کرنے والے طویل عرصے تک انتھک کوشش کرنے والے بہت شکر کرنے والے اللہ کی نی ہوئی نعمتوں کو اس کی مخلوق کی بہبود اور فلاح میں خرص کر کے حق شکر ادا کرنے والے معلوم ہوا کہ یہاں تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا اور زبانی اظہار تشکر کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے سبارن شکورن کے میعیار پر پورا اترنا پڑے گا سورہ لکمان آیت نمبر بتیس وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَ لِدَعْوُ اللَّهِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَغُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِنْ كَفُور ترجمہ اور جب ڈھاپ لیتی ہیں انہیں پہاڑوں جیسی موجیں اس وقت پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے عقیدے کو پھر جب بچا لاتا ہے انہیں ساحل تک تو ان میں سے چند ہی حق پر رہتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر بتیس کی تفسیر کفار و مشرقین کی احسان فراموشی کا ذکر کیا جا رہا ہے زلال ان کا واحد زلط ان ہے جو چیز سایا کرے پہاڑ بادل وغیرہ اسے زلال کہتے ہیں مقتصد میانہ روح خطار خطر سے ہے اس کا معنی سخت قسم کا دھوکہ اور غداری ہے سورہ لقمان آیت نمبر تین تیس یا ایہا الناس اتقو ربکم بخشو يوما لا يجزی يوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ ترجمہ اے لوگو ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور نہ دھوکہ دے تمہیں دنیوی زندگی اور نہ فریب میں مبتلا کرے تمہیں اللہ سے وہ بڑا مکار دھوکے باز سورہ لکمان آیت نمبر تین تیس کی تفسیر دلائلِ توحید کے اثر انگیز بیان کے بعد سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور روزِ محشد کے رسوائی سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے اسلام نے اصلاحِ نفس کے لیے تازیرات اور سزاؤں پر اتنا اعتماد نہیں کیا جتنا انسان کے دل کی دنیا بدلنے اور اس کے نظریات میں انقلاب برپا کرنے پر زور دیا ہے انسان بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اس لیے سورت کے اختتام سے پہلے ان غلط فہمیوں کا اضالہ بھی کر دیا کبھی یہ غلط فہمی انسان کو گناہ پر برنگ اختہ کرتی ہے کہ اس کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا اس کا بارے گناہ کسی دوسرے کی گردن پر لات دیا جائے گا اور وہ بچ جائے گا بتا دیا کہ دنیا میں باپ اور بیٹے کا تعلق محتاجے بیان نہیں والدین اپنی اولاد کی آرام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے اولاد بھی والدین کی پریشانی اور تکلیف کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی لیکن قیامت کے روز نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذابِ الہی میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے گا کہ مجھ سے اپنے بیٹے کی چیخ و پکار سنی نہیں جا سکتی اسے بخش دو اور اس کی جگہ مجھے دوزق میں ڈال دو اسی طرح کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے بارے گناہ کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا خود بھگت نہیں ہوگی دوسری غلط فہمی جس کا ازالہ یہاں مقصود ہے یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت دل مح لیتی ہے نشاط و سرور کے جو جام اس میں خانہ میں پلائے جاتے ہیں ان کا نشہ بھی ہوش ربا ہوتا ہے بڑے بڑے زیرک متائے دینوں ہوش کو اس کے قدموں پر نسار کر دیتے ہیں فرمایا اس عروس ہزار داماد کے فریب میں نہ آنا اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی تم اس سے وفا کی توقع کیوں کر رکھتے ہو ہوش کرو اس توتہ چشم اجوزے کے لیے اپنے رب کریم سے تعلق منکتے نہ کرو ورنہ پشتاؤ گے ہونٹ کٹو گے لیکن بے سود تیسری غلط فہمی جس کا یہاں ازالہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلم پر مغرور نہ ہو جاؤ اگر تمہاری پیدر پیسر کشیوں کے باوجود اس نے تمہیں عذاب کے شکنجے میں نہیں کسا تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا یہ ماز نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ ہے اس قریم نے محلت کی جو گھڑیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں غریمت جانو اور توبہ کر لو ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر دی جاؤ کہ نجات کی ساری راہیں مزدود ہو جائیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ غرور کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنا بھی ہو علامہ زبیدی لفظ غرور کی وضاعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو چیز تجھے دھوکہ دے اسے غرور کہتے ہیں چاہے انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور یہ اسمعی کا کول ہے مصنف نے بسائر میں لکھا ہے مال جاہ شہوت اور شیطان سب کو غرور کہا جاتا ہے یا اس لفظ سے مراد صرف شیطان ہے کیونکہ وہ جھوٹے بادوں اور سنہری تمناوں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اس آیت میں الغرور کی تفسیر شیطان سے ہی کی گئی ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اس آیت سے یہ شبہ پیدا ہو کہ حدیث شریف میں تو مذکور ہے جس آدمی کے تین کم سن بچے فوت ہو جائیں تو اسے دوزر کی آگ نہیں جلائے گی مگر صرف قسم پوری کرنے کے لئے دوسری حدیث شریف میں ہے جس کو بچیوں کا باپ بننے کے امتحان میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا تو وہ بچیاں اس کے لئے دوزر سے ہجاب بن جائیں گی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سن بچے اور بچیاں والدین کی نجات کا باعث بنے گی لیکن آیت سے اس کے برعکس مفہوم اخذ ہوتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ تو کیا ہو بیٹے نے اور دھر لیا جائے اس کے باپ کو یا نافرمانی تو کی ہو باپ نے اور اس کی جگہ پکڑ لیا جائے اس کے بیٹے کو بلکہ ہر ایک اپنے اپنے آمال کیلئے جواب دے ہوگا البتہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جس کو ازن شفاعت ملے گا وہ شفاعت کرے گا اور ان لوگوں میں نبالک بچے بھی ہوں گے اور بچیاں بھی علامہ پانی پتی نے ساید کی یہ تفسیر بیان کی ہے یعنی مومن والد کافر بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ مومن بیٹا کافر والد کی بکشش کا ذریعہ بنے گا اس تفسیر کے بعد کوئی شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ شفاعت گناہگار اہل ایمان کے لیے ہے کافر کے لیے نہیں سورہ لقمان آیت نمبر چونتیس ان اللہ عندہ علم الساعة وَيُنَزْدِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت ان اللہ علیم خبیر ترجمہ بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم اور وہی اتارتا ہے میں اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحموں میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے سورہ لقمان آیت نمبر چونتیس کی تفسیر علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرشل بھی انہیں خود بخود نہیں جان سکتا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خود بخود جانتا ہے اس نے قرآن کریم کا انکار کیا کیونکہ اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی انبیاء ان امور غیبیہ میں سے بہت کچھ جانتے ہیں ان کا یہ جاننا اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور شکھانے سے ہے عیسائے سے مراد انبیاء کے علوم کی نفی نہیں بلکہ کائنوں نجومیوں اور جو لوگ بارش کے نزول کو مخصوص ستاروں کے طلوع غروب سے وابستہ سمجھتے ہیں ان کی تردید ہے علامہ مصوف اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی طویل تجربے کے باعث حمل کے لڑکا یا لڑکی ہونے کا علم ہو جاتا ہے لیکن اسے یقینی علم نہیں کہا جا سکتا بڑے بڑے تجربہ کاروں کے تخمینیں غلط ثابت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق ہوتی ہے علامہ سناولہ پانی پتی لکھتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف علم کی نسبت کی گئی ہے اور بندے کے لیے درائیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ درائیت اس جاننے کو کہتے ہیں جس میں ذاتی ہیلا اور غور و فکر کا دخل ہو اس سے دونوں علموں علم اور درائیت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے قموس میں ہے کہ درائیت کا معنی جاننا یا ہیلا اور فکر و نظر سے کسی چیز کو سمجھنا آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ خواہ کتنا ہی ہیلا کرے اور اپنی ساری ظاہری اور باطنی قوتوں کو صرف کرتے وہ ان چیزوں کو بھی نہیں جانتا جن کا تعلق اس کے ذاتی قصب اور انجام سے ہے تو وہ دوسری چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے ان امور کے جاننے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا علم سکھا دے خواہ وہ رسولوں کے ذریعے سے ہو یا اس پر دلائل قائم کرے علامہ ابن کسید نے ایک فکرے میں ہی ساری الجنوں کا خاتمہ کر دیا لکھتے ہیں یعنی یہ امور خمسہ مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مختص کر لیا ہے پس انہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم سکھا دے علامہ الوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شرعہ بخاری میں علامہ کتبی کا یہ قول نکل کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص ان پانچ امور میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ مجھے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا ان تصریحات سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امور غیبیاں کے متعلق یہ خیال کہ کوئی خواہ وہ کتنا ہی رفی المرتبت ہو خود بخود انہیں جان لیتا ہے یہ قذب سری اور افترائے محض ہے بلکہ قرآن کریم کی آیات کسیرہ کا انکار ہے اسی طرح یہ گمان کرنا کہ ان امور کو اللہ تعالی کے جتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا یا سرور کونوں مکان فخر زمین و زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدادات علوم غیبیہ کسیرہ کا انکار بھی سراسر جہالت اور بدنصیبی ہے اور آیات کسیرہ اور احادیثِ عدیدہ کا انکار ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صدرالفادل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور انبیاء اور اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالی کی تعلیم سے بطریق موجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے یہ اس اختصاص کے منافی نہیں اور کسیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں بارش کا وقت حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا ان امور کی خبریں بکسرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت عساق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحیہ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھی اور سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے تو آیت کے معنی قطن یہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا اس کے معنی یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور آیات و احادیث کے خلاف ہے امید ہے کہ ان تفصیلات سے اہل سنت کے متعلق ترہ ترہ کی جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی مضموم کوشش کی جاتی ہے بفضل ہی تعالیٰ ان کا اضالہ ہو جائے گا مزید وضاعت کے لیے سورہ آراف آیت 187 زیاء القرآن جل دوم اور سورہ نمل آیت 65 زیاء القرآن جل دہازہ کا مطالعہ بھی فرمائیے یہاں پر 21 پارے کا تیرمہ رکو مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ لکمان بھی مکمل ہوئی